الحمد للہ رب العالمين ایک لڑکی کی شادی اس وجہ سے گھر والے نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ شادی کریں انہی مانتے تو وہ جا کے محکمے میں درخواد دیکھ کے کاری کر لیں میں بیٹے کا نام محمد فرہاد رکھنا چاہتا ہوں صرف محمد رکھڑو فرہاد ضروری لگانا ہے اس نے کون سے پہاڑ توڑ کے نحر نکال لی ہے حالت جنابت میں کبروں سے پسینہ لگ جائے دو ناپاک نہیں ہوتے بارات جانے سے پہلے دورے کو مسجد میں دور کا نفر پڑھنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے امام مسجد اپنی نسبت تبدیل کرے تو اس کے پیچھے نواد نہیں پڑھنا چاہیے حضور نے منع فرما ہے کہ اپنے نصب نہ بدلا کرو اگر عورت اپنی صفائی کرتی ہے تو غصر ضروری ہے کوئی ضروری نہیں اگر واردین کا ایک بیٹا فوت ہو جائے وہی نام وہ دوسرے بیٹے کا رکھیں کوئی بات نہیں غارِ حرامِ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینِ ابراہیم پہ تھے اگر آج کل بہت سارے لوگ نیٹ پہ حدیث شیئر کرتے ہیں تو بارا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط تو نہ پڑھا کریں بیری اگر غصے میں آگے کہے کہ میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کی بیٹی مو ہوں اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بارہ سالگیرہ کا سامان آن لائن بیچنے سے اگر کارڈ ڈون ایسے ہیں جس میں بالکل قد آدم بندہ زندر آتا ہے وہ نہ بیچا کریں ویناسد میں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور مرد کے دو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو تو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں شادی کے بعد خامن دیتا ہے لڑکے کو تو پہلے بھی خرچہ کرنا ہے بعد میں بھی خرچہ کرنا ہے دوسرا عورت کو تو خامن سے بھی حصہ ملے گا باپ ماں سے بھی حصہ ملے گا اپنی بیوی کی ستینی بین کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جن کے باپ ایک اور ماں دو بہتر ہے کہ نہ کریں لڑکیاں پولیس اور فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں بہتر تو ہے کہ کسی ایسی نوکری میں جہاں مختلف خدشات ہوتے ہیں وہ نہ جائیں قرض دار اور شرابی کی نماز جنادہ ہاں پڑھی جائے گی مبیل سے قرآن پڑھنا یا قاغذ کی چھپائی سے پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے موسیقی